میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بہت مرخد ہے جیسے لوگ بھی موجود ہیں بہت اچھے بات کرنے والے بھی موجود ہیں اب دیکھئے کانگریس میں جو گفتگو ہوئی ہے کانگریس میں کی ہے جیجے پی سے کہا ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے الزامات مد دو آپ اپنے گھر کو دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو کشمیر پہن جتنا ظلم تم نے ڈائیا ان کے حقوق تم نے غصت کی ہے جو تم کر رہے ہو پاکستان کی طرف الزام دیکھے تو آپ اسے مسئلے کو حل تو نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ وہاں اچھے لوگ کہ اب ہم یہ دیش آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں آپ کو کس طرح سے کیا اچھے لنائے آپ لوگ ہم آپ کے ساتھے بھارت دیش کا ہر وہ نوجوان تمہارے ساتھے ایسا آرمی کو کھلی چھوٹ موڈی جی نے دیئے میرے بھائی ابھی تو آرمی کا کام قرارم ہو چکا ہے آرمی کا کام چلو یہ سالوں کو چھوکنے کا کام چلو ہو گیا لیکن موڈی جی ہاتھ جڑ کر ہم نیوزن کرتے ہیں جو سینہ کو تم نے چھوٹ دی ہے ایک دس منٹ چھوٹ ہمیں بھی دے دے ارے دیش کے باہر جو گتار ہے دیش کے باہر جو آتم وادی ہے دیش کے اندر کی کئی آتم وادیوں کا جنم ہو چکا ہے ارے جب ہماری سینہ پر حملہ ہوا رہا تھا جوان تڑک تڑک کے مر رہے تھے تو ہمارے یہاں کے سالے مسلمان سوشل میڈیا میں پرچار کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا ارے کچھ مر گئے اور مرنا تھا سوشل میڈیا میں اس پرکار کے چھاتے پرچار کر رہے تھے میرے بھائیو پرکار ہے یہ لوگ ارے تمہارا جنم اس بھارت دیش میں ہوا تم کھاتے ہو اس بھارت دیش میں اور بھارت دیش میں رہے کر میری سینہ کی جنٹی پر تم لوگ جسٹ منانے کی بات کرتے ہو کئی لوگوں کو سوشل میڈیا میں بلوک کیا گیا ہے نائنٹی سکھ لوگوں کے کچھ افیر ہوا سیونٹی تک لوگ جن افیر ہوئے یہ کون ہوئے جو یونٹی تک میں بیٹھ کر بھارت مرد آباد پاکستان زندہ آباد جیسے محمد زندہ آباد کے نعرے لگاتے یہ کون ہے یہ ایک باپتی اولاد نہیں جو ایک باپتی اولاد ہوتا ہے جس دیش میں جنم لیتا ہے اس دیش سی مارتی کی وہ عجت کرتا ہے لیکن جو بھارت دیش کا کھا کر پاکستان کے دانے والے ایسے اگزبزاروں کو ٹھوکنے کے لیے مودی جی ہمیں دس منٹ سے ٹائم دے دی ارے ہماری سینا بھار کے جب موسیقا موسیقا موسیقی